السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طلبہ وطالبات آپ سب کا خوش آمدید ہے ہماری یوٹیوب چینل جے کے بوس فاؤنڈیشن کلاسز میں پیارے بچو آج ہم جماعت چھٹی اردو کا سبق نمبر انیس جو کہ آپ کی درسی نساب کا آخری سبق ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں پیارے بچو یہ جو نظم ہے یہ بہت ہی خوبصورت نظم ہے جس کو تحریر کرنے والے ہیں یعنی جو لکھنے والے ہیں وہ مخمود اکبر آبادی ہیں اور انہوں نے اس نظم کے اندر جدید دور کے اجادات اور خاص کر بجلی کے کرشمیں جو ہیں بجلی کی وجہ سے جو کام ہوتے ہیں ان کو اپنی نظم میں پیش کیا ہے تو پیارے بچو اب ہم اس لیسن کو پڑھنے جا رہے ہیں لیکن لیسن شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ چینل پر کلاس 6 سے لے کر 10 تک کے ویڈیوز جو ہیں وہ لگتار اپلوڈ ہو رہے ہیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں پلیلیس میں جا کر اپنی کلاس کے ویڈیوز دیکھیں اور اپنے دوستوں میں بھی چینل کو شیئر کریں ہمارا جو آج کا لیسن ہے اس کا نام ہے بجلی کے کرشمیں بجلی کے کرشمیں سے مراد یعنی کہ بجلی سے ہم کیا کیا کام کر سکتے ہیں کون کون سے چیزیں کر سکتے ہیں یہ سارے آپ کے اوپر اس پکچر میں آپ کو ایک بلب دکھایا ہوا ہے ایک کیبل دکھائی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور بہت سارے کچھ اور بھی ہے چارجر دکھایا ہوا جس میں ہم بیٹری کو چارج لگا سکتے ہیں تو پیارے بچو ایسے بہت سے کام ہیں جو ہم بجلی سے کر سکتے ہیں اور شاعر انہی ساری چیزوں کو اب ہمارے سامنے جو ہے ایک نظم کی طور پر پیش کرنے جا رہا ہے تو نظم کا جو پہلا شاعر ہے بجلی کے کرشموں نے آرام دیئے کیا کیا کہ یہ جو بجلی سے ہونے والے کارنامے ہیں بجلی سے ہونے والی جو چیزیں ہیں ان سے جو ہونے والا کام ہے جو بجلی سے ہم کام کرتے ہیں اس نے تو ہمیں بہت سے آرام دیئے ہیں بلب کہیں روشن کہیں تو اس نے بلب روشن کیا چلتا ہے کہیں پنکھا تو اسی بجلی کی وجہ سے کہیں پنکھا چلتا ہے پیارے بچو آپ کو سمجھ آیا یہ بات سمجھ آئی یہ بات بجلی کے کرشموں نے انسان کی زندگی کو بہت آرام دے بنایا ہمیں بلب کی روشنی جو ہے وہ بھی بجلی سے ملتی ہے اور پنکھا جو ہم گرمیوں کے موسم میں آج کل چلا رہے ہیں تو وہ جو ہے وہ بھی بجلی کی ہی وجہ سے چلتا ہے اگلا جو اس کا اشار ہے وہ کچھ یوں ہے اس سہر کی پتلی کا اعجاز یہ کیا کم ہے چھوٹے ہی بٹن گویا گر نور کا عالم ہے ٹھیک ہے بچو اس سہر کی پتلی کا یعنی کہ یہاں پہ اس سہر سے مراد ہے جادو اس سہر کی پتلی کا یعنی کہ اس جادو کی جو پڑیا ہے اس کا یہ کیا کام ہے آجاز سے مراد ہوتا ہے موجزہ کرشمہ کمال کیا ہے اس جادو کا اس کے جادو کا کیا کمال ہے کہ چھوٹے ہی بٹن گویا اگر آپ ایک معمولی سا بٹن پریس کرتے ہو گر نور کا عالم ہے تو آپ کے پورے گھر کے اندر لائٹ آ جاتی ہے اور پورا گھر جو ہے وہ نور میں بدل جاتا ہے لائٹ چمک جاتی ہے ٹھیک ہے بچو نوکر کے بلانے کو گنٹی بھی بجاتی ہے اگر آپ کو اپنے نوکر کو بلانا ہو تو آپ اس کی گنٹی بجا کر بہ آسانی اپنے نوکر کو بلا سکتے ہو آپ نے اگر بڑے بڑے آفسز میں دیکھا ہو کہیں پہ تو نوکر کو ایک معمولی بیل سے آپ بلا سکتے ہیں بے آگ کی شرکت کے کھانا بھی پکاتے ہیں جو بجلی ہے بغیر آگ کے کھانا بھی پکاتی ہے انڈکشن آپ نے دیکھا ہی ہوگا کوئی آگ نہیں جلتی اس میں ٹھیک ہے بچو تو بغیر آگ ہونے کے ساری چیزیں جو ہیں ہمارے سامنے پک کے حاضر ہو جاتی ہیں جاڑے میں اگر ملنے آ جائے کوئی مہمان کہتے ہیں کہ جاڑے سے مراد ہوتا ہے سردیوں کا موسم اگر اس دوران آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جاتا ہے ٹھیک ہے کمرے میں جلا دے گی آپ کا آتشدان ٹھیک ہے بچو یہ جو آتشدان سے یہاں مراد ہے گرمی کا کوئی آلہ جس سے ہم گرمی کرتے ہیں آپ کے گھروں میں ایسے بہت ساری چیزیں ہوں گی جن سے آپ اپنے آپ کو گرم کرتے ہوں گے تو اگر کوئی بھی مہمان جو آپ کے گھر میں آ جائے تو اگر وہ سردی سے ٹھٹھر رہا ہو آپ کمرے میں معمولی سے ایک جسے ہم کہیں گے لائٹ پر چلنے والا ایک انگیٹھی جلا دیں گی تو وہ آرام سے آپ کا مہمان جو ہے اس کی تھنڈ جو ہے وہ دور باگ جائے گی ٹھیک ہے بچو آٹے کی یہ بیچاری چکی بھی چلاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا بچو ہمارے گروں کے اندر اگر کسی نے آٹا پیسنے گئے ہوں آپ کہیں مشین کے اندر تو وہاں پہ جو مشین آٹے کی مشین چلتی ہے وہ دو طریقوں سے چلتی ہے ڈیزل سے بھی چلتی ہے اور بجلی سے بھی چلتی ہے لیکن زیادہ کم خرچہ جو ہے ابھی بجلی کی مشینوں میں آیا ہے تو اس کی وجہ سے لوگ اب زیادہ اسی کو استعمال کرتے ہیں تو آٹے کی جو یہ بیچاری چکی ہے یہ بھی چلاتی ہے پاور ہی یہ بھی الیکٹرسٹی ہی چلاتی ہے قوت کے اگر پوچھو قوت کی اگر پوچھو خر وزن اٹھاتی ہے اگر ہم اس بجلی کی اب طاقت کی بات کریں تو یہ خر وزن اٹھا سکتی ہے ٹھیک ہے بچو لفٹ کس سے کام چلتا ہے بچو لفٹ کا ٹھیک ہے لفٹ میں چار پانچ آٹھ آدمی ایک ساتھ بیٹھ کے کسی بھی بلڈنگ کے کسی بھی فلور پہ کسی بھی منزل تک بہ آسانی پہنچ سکتے ہیں تو بجلی کی وجہ سے یہ سارے وزن جو ہی وہ چلتے ہیں ایک لفٹ میں بٹھایا اور اڑ گئی خیران ہیں پریان بھی پرواز کی سرعت پر ٹھیک ہے بچو ایک لفٹ جو ہوتی ہے بچو بلڈنگ اگر کوئی بڑی لمبی بلڈنگ ہو آپ نے وہ دیکھی ہوگی تو اکثر ایسی بلڈنگز میں لفٹ کا لگا ہونا بہت لازمی ہوتا ہے کیونکہ سیڈیوں سے چڑکے یا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے جو کسی بیماری میں امتلا ہوں تو وہ سیڈیوں سے چڑکے نہیں جا سکتے تو ان کے لئے لفٹ لگائے جاتی ہے اور اڑ گئی جٹ چھت پر جلدی سے چھت پر چلی جاتی ہے جس جگہ آپ کو جانا ہو خیران ہیں پریان بھی حالانکہ پریان ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو اڑ کے کہیں بھی جا سکتی ہیں پرواز کی سرعت پر سرعت سے مراد ہوتا ہے بچو تیزی پر یہ جو پرواز ہے یہ جو اڑنے کی اڑان ہے اس کی تو اس کی سرعت پر پریان بھی حیران ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو رہا ہے دم بر میں ممالک کی تفریق مٹاتی ہے مغرب سے غبر لاکر مشرق کو سناتے ہیں تو پیارے بچو کہا جاتا ہے کہ کچھ ہی سیکنڈز کے اندر کسی بھی ملک کی جو خبر ہے وہ یہ آپ تک پہنچا سکتی ہے تو پیارے بچو ہمارے گروہ میں چلنے والا ٹیلی ویزن سے اس شعر کا مراد ہے کہ ٹیلی ویزن پر بیٹھ کر ہم الیکٹرسٹی کی وجہ سے کسی بھی ملک کی جو خبر ہے وہ بہ آسانی سن سکتے ہیں ٹھیک ہے بچو مغرب سے لے کر یعنی کہ کہیں پہ بھی کوئی حادثہ ہو جائے کوئی بھی کام ہو جائے تو آپ کو پل سیکنڈز کے اندر ٹی بی کا بٹن آن کریں گے الیکٹرسٹی آن ہے ٹی بی پہ چل رہی ہے اور پاور پہ کنزیوم کر رہی ہے الیکٹرسٹی کے اوپر چل رہی ہے تو آپ بہ آسانی کوئی بھی خبر کسی بھی دنیا کی دیکھ سکتے ہیں کسی بھی ملک کی خبر ہو آپ بہ آسانی دیکھیں مغرب سے خبر لا کر مشرق کو سناتی ہے اور مغرب سے اٹھا کر ٹھیک ہے یعنی کہ یورپ سے اٹھا کر ہم لوگوں کو ایشیا کو سنا دیتی ہے ٹھیک ہے بچو دوری کی مسئبت سے آزاد کیا اس نے دوری کی جو مسئبت تھی آزاد کیا اس نے تاروں کی خبر لانا یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ورڈ جو ہے یہاں مٹا ہوا ہے لیکن یہاں یہ لفظ ہے تاروں ٹھیک ہے بچو یہ بک میں ہی میس پرنٹ ہے تاروں تاروں کی تاروں پر خبر لانا ایجاد کیا اس نے ٹھیک ہے بچو ٹیلی فون وہ بھی تو پاور سے ہی چلتا ہے نا بچو توڑا تاروں پر خبر لانا ایجاد کیا اس نے تو اس میں شاعر فرما رہا ہے کہ دوری کی جو مسئبت تھی وہ اس سے بھی آزاد کیا اس نے اب کوئی کسی بھی ملک میں ہے آپ اسے گھر بیٹھے آرام سے فون کال کر سکتے ہیں اسے ویڈیو کال کر سکتے ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں بڑی آسانی سے تو یہ دوری جو تھی اس کو بھی اسی الیکٹرسٹی نے ختم کیا ٹھیک ہے بچو اب دوری نہیں ہے اب ہم ایک نئے سیولائزر دور میں جی رہے ہیں کل تک اسے تاروں کی امداد کی حاجت تھی توڑا یہ تعلق بھی اب بن گئی لاسل کی ٹھیک ہے بچو یعنی کہ پہلے پہلے ہمیں کیا ضرورت تھا کہ جب ہم کسی کو خبر پہنچا رہے ہوتے تھے تو ہمیں لینڈ لائن فون سے فون کرنا پڑتا تھا تو ایک وائر سے ہماری جو ساؤنڈ ہوتا تھا وہ ٹرانسفر ہوتا تھا دوسری جگہ لیکن اب ایسا نہیں ہے اب اس کی بھی کوئی حاجت اس کو نہیں ہے یہ تعلق اب ختم ہو چکا ہے اب بن گئی لاسل کی لاسل کی سے مراد ہوتا ہے بچو بے تار کی برکی روح جس سے ریڈیو بغیرہ چلتے ہیں آپ نے دیکھا آپ کے ریڈیو کو کہیں سے تار کنیکٹ ہوتی ہے سٹیشن کے ساتھ ایسا تو نہیں ہے کیونکہ اب بغیر ان ساری چیزوں کی خبر جو ہے آپ ایک دوسری کو پہنچا سکتے ہیں موبائل فون ہی لے لے ٹھیک ہے بچو میرا اور آپ کے بیچ میں صرف یہی تو ایک واسطہ ہے جس سے ہم جڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے بچو یہ بھی اس کی ایک اگزامپل آپ سمجھ لو ہاں جس کی یہ ہمت ہو پھر اسے کیا ڈر ہے ہو خائل نہیں اب کچھ بھی خشکی ہو سمندر ہو پیارے بچو ان سارے کاموں کو حاصل کرنے کے لیے اس ہمت کو بنانے کے لیے کامیاب ہونے کے لیے بس ایک چیز چاہیے وہ ہے آپ کو ہمت کرنی ہے بس اٹھنا ہے اور پڑھنا ہے ٹھیک ہے بچو اور آگے بڑھنا ہے خائل نہیں اب کچھ بھی جو آدمی ہمت والا ہو جو آدمی ہمت والے کام کر سکتا ہو اس کی نظر میں اور اس کے سامنے کوئی بھی چیز سے روک نہیں سکتی چاہے وہ خشکی ہو یا سمندر کا پانی ہو وہ اس کو پھلانگتا ہوا آگے بڑھ سکتا ہے یہ ہمارے لیے ایک پازٹیو شعر ہے اس نظم کے اندر جن ہے نہ پری ہے نہ تو یہ کوئی جن ہے یہ پاور جو بجلی ہے نہ تو یہ کوئی جن ہے نہ ہی پری ہے یہ جادو ہے نہ ٹونا ہے جادو یا ٹونا سے مراد ایک ہی چیز ہوتی ہے تو یہ نہ تو کوئی جادو ہے اور نہ ہی کوئی اٹونا ہے بیدار دماغوں کی جدت کا کھلونا ہے ٹھیک ہے بچو بیدار دماغوں سے مراب ہوتا ہے سوچنے والے لوگ ریسرچ کرنے والے لوگ جو مکمل طور پر چیزوں کو ایجاد کرنے میں لگے ہوئے ہیں ان کی ہی جدت سے ہوتا ہے نیا پن ان کا ہی بنایا ہوا ایک نیا کھلونا ہے یہ وہ لوگوں کی یہ ان لوگوں کی ایجاد ہے جن لوگوں نے اپنا وقت جو ہے صحیح راہ پہ اپنایا اور بہت ساری جو انفارمیشن ہے ورلڈ کے لئے کلیکٹ کر کے رکھی اور جس کی وجہ سے ہماری زندگی آج کل کی اس دور کی زندگی بڑی آسان ہے یا رب تیری بخشش کے یورپ میں یہ چرچے ہیں یا رب تیری بخشش کے یورپ میں یہ یورپ میں یہ چرچے ہیں ہم کو بھی عطا کر کچھ ہم بھی تیرے بندے ہیں تو یہ جو آخری شعر ہے تو پیارے بچو اس آخری شعر کے اندر شاعر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے کہ آپ نے جو علم اور تجربے جو یورپ کو بخشے ہیں ٹھیک ہے بچو یورپ کو عطا کیے ہیں جن کی مدد سے دنیا میں روز افزا روز افزون نئی نئی ایجادیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں یعنی کہ دن پدے نئی نئی ایجادات ہوتی ہیں ہم کو بھی ایسا ہی علم اور نور جو ہے وہ بخشے وہ دے دے آپ اللہ سے یہ دعا گو ہے شاعر ہمارا ہم بھی تو تیرے بندے ہیں اور ساتھ میں شاید کیا کہہ رہا ہے ہم بھی تو تمہارے بندے ہیں ہم کو بھی یہ اقل اتا کر تو پیارے بچوں یہاں ہماری یہ نظم مکمل ہوتی ہے اور اس کے ساتھ آپ کی اردو کے جو مکمل سارے لیسنس ہیں وہ بھی مکمل ہوتے ہیں تو پیارے بچوں اب اس کے اوپر ایک آخری ویڈیو آئے گا جس کے جس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسی نظم کے درسی سوالات اور جوابات کے اوپر تب تک کے لیے اللہ حافظ انہیں کے بان